اسلام علیکم ویبرز آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گھر کی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اگرچہ یہ میرے چینل سے ریلیونٹ تو نہیں ہے مگر یہ بہت ہی خوبصورت اور لکشری سٹرائل کا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی اور دیکھنے کو ملے گا کہ ایک دس ملے کے گھر میں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ تمام چیزوں کو اڈجسٹ کیا گیا ہے اور یہ انتہائی رائل اور لکشری سٹرائل کا گھر بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمرے بہت ہی کھلے کھلے اور مغلیہی طرز تعمیر کا امتزاج بھی آپ کو اس میں ملے گا تو آئیے ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں یہ اس گھر کا فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنٹ ایلیویشن ہے اور یہ دس مرلا کا گھر ہے جب ہم گیٹ کے انٹر ہوتے ہیں گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ اوپن سپیس ہے یہ کافی بڑی اوپن سپیس ہے یہ اس کا پورچ ہے جہاں پر آپ دو گاڑیوں بھی کھڑی کر سکتے ہیں یہ سائیڈ گیلری ہے آپ سائیڈ گیلری دیکھ رہے ہوں گے یہ سائیڈ گیلری کے اوپر خوبصورت گریل لگی ہوئی ہے اور یہ اس کے سیلنگ کا سٹائل ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت جو مین ڈور ہے مین انٹرنگ ڈور جو ہے کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے اور مسجد نبی کی طرز کا یہ دروازہ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت دیدہ زیب دروازہ بنا ہوا ہے یہ اس گھر کی انٹرنس ہے آئیے ہم اس کے انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو اندر سے گھر دکھاتے ہیں گھر کی خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب لیجئے ہم اس گھر میں انٹر ہو رہے ہیں جب ہم انٹر ہوتے ہیں مین دروازے سے انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا واشروم آئے گا جی تو ہم اس گھر میں انٹر ہو رہے ہیں یہ ہم نے دروازہ کھولا اور دیکھئے کہ یہ اس کا سیلنگ کا سٹائل ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ چھوٹا سا پاورڈر واشروم بنا ہوا ہے جی یہ ہے اس کا انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ چھوٹا سا پاورڈر ہے واشروم ہے اور اس سے رائٹ سائیڈ پہ جب ہم مین دور سینٹر ہوں گے رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں کہ یہاں سے جب ہم انٹر ہوئے ہیں اس دور سے تو رائٹ سائیڈ پہ یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے دیکھئے کتنا خوبصورت ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے اور کافی بڑا ڈرائنگ روم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھیں بلیک کلر کے فینس لگے ہوئے ہیں اور یہ گولڈن کلر کا گلاس ورک ہوا ہوا ہے سیلنگ میں یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈرائنگ روم کے کرٹنز ہیں صورت ہیں ان کا شیڈ بہت پیارا ہے اور یہ ساتھ میں چھوٹا سا انہوں نے کیپلٹ بنائی ہوئی ہے اس میں کچھ کچھ برطن بغیرہ پڑھے ہیں ٹیبل ویرز پڑھے ہوئے ہیں تو یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا ویوز دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیلنگ پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں گولڈن کلر کا گلاس لگا ہوا ہے یہ گولڈن گلاس لگا ہوا ہے یہ کرٹنز ہیں یہ سینٹر ٹیبل پڑھی ہوئی ہے کافی کھلا یہ جو ہے یہ ساتھ ہی ڈرائنگ روم ہے جس میں ڈرائنگ ٹیبل پڑھا ہوا ہے یہ ڈرائنگ وال کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ وال کو ڈرائنگ وال کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے وال پیپر لگا اور یہ چھت پہ سیلنگ میں کپر کلر کا گلاس لگا ہوا ہے اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے یہ کپر کلر کا گلاس انٹیک ڈیزائن میں جو میرا خیال ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے لے کر آکے آئے ہیں اور یہ ساتھ میں ٹی وی لانچ ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ کے ساتھ ہی ٹی وی آل سی ڈی ریک بنا ہوا ہے جس میں بکس کافی پڑھی ہوئی ہیں یہ کرٹنز ہیں ٹی وی لانچ کے تو ویورس اس گھر میں ایک سب سے خوبصورت چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ سنگل روف ہے یہ مغلی طرز تعمیر آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے محل نما یہ انہوں نے گھر تو چھوٹا ہے مگر محل نما انہوں نے بنایا ہوا ہے جی تو یہ انٹرنس کیا جو مین ڈور تھا اس کے بعد یہ دوسرا دروازہ یہ ہے یعنی پہلا دروازہ کے بعد آپ نے دیکھا لیف سائٹ پہ واش روم ہے اور رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم ہے یہ آپ کو سین دکھا رہے ہیں کہ ہم وہ والے دروازہ جو سامنے دور آپ کو نظر آیا ہے اس سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہماری انٹرنس کیس طرح ہوئی تھی تو ہم ڈرائنگ روم سے انٹر ہوئے تھے ابھی ہم آپ کو دکھایا کہ اس میں ٹی وی لانچ سے ہم کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہائی روف ویو دیکھ رہے ہیں تو یہ سنگل روف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت ہے انتہائی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی ہے دیکھئے کہ یہ آپ کو دائننگ ٹیبل ہم نے رائٹ سائیڈ پر دکھایا ہے یہ ہے دائننگ ان کا یہ دائننگ روم ہے جہاں پہ دائننگ ٹیبل بھی لگا ہوا ہے اور کچھ کبرز بھی پڑی ہوئی ہیں بلیک کلر کا انہوں نے اس کے اوپر ٹائلز لگائی ہوئی ہیں اور اس گھر کی جو سب سے خوبصورت اور اہم جگہ ہے جو میں سمجھتا ہوں دیکھتے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایک روحانی قفیت بن جاتی ہے وہ اس گھر میں انہوں نے ایک ملاد حال بنایا ہوا ہے ہم آپ کو اس ملاد حال کا سب سے پہلے وزٹ کروائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیسی خوبصورت عبادت کے لیے جگہ بنی ہوئے ہیں جہاں پر آپ محافل کا احتمام بھی کر سکتے ہیں نواز پڑھ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ملاد حال دکھاتے ہیں یہ ہے ملاد حال ملاد حال لیکنہ موسیقا ملاد حال کا روحانی منظر دیکھنے کے بعد اب ہم آپ کو دوبارہ فرسٹ جو گرانڈ فلور ہے اس پہ دوبارہ ہم آپ کو لے جس کا وزٹ کرواتے ہیں ویورس اس گھر میں جو کمرے اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ بہت کھلا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گرانڈ فلور پر صرف ایک ہی کمرہ بنایا ہے اسی لیے یہ دیکھیں یہ کمرہ کافی بڑا لگ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت کمرہ ہے اس کا وال پیپر بہت پیارا ہے اور اچھی کالٹی کا وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے وارڈ روم بنائی ہوئی ہیں یہ اکریلک شیٹ کی بنی ہوئی ہیں انتہائی قیمتی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اکریلک شیٹ کی یہ کیبنٹس بنی ہوئی ہیں اور نیچے آف وائٹ کلر کی ٹائے لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کو واش روم کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے اس کمرے کے لیے یہ دیکھیں اس سے میچ کرتا ہوا کمرے کے شیڈ سے میچ کرتا ہوا یہ واش روم ہے واش روم بہت بڑا تو نہیں ہے مگر یہ پھر بھی کافی ہے کمرہ کافی بڑا ہے اور کمرہ انتہائی خوبصورت ہے یہ سامنے آپ LCD ریک بھی دیکھ رہے ہیں LCD ریک آپ نے دیکھا ہے انتہائی خوبصورت LCD ریک ہے جی تو اس کے بعد میں آپ کو اس گھر کی کہ ایک کچن کا وزر کرواتا ہوں انہوں نے جو کچن بنایا ہوا ہے وہ کچن بنا ہوا ہے یہ ہم کچن میں انٹر ہو گئے ابھی کچن آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آپ کو ایک ویو دوبارہ میں دکھا دوں یہ آپ نے دیکھا ہم اس پر فرس فلور پر جی تو ہم اس کے فرس فلور پر آپ آ چکے ہیں فرس فلور میں آپ نے یہ ریڈ کلر میں ریڈ شیڈ میں بنا ہوا آپ نے کچن دیکھا ہوگا یہ اٹالین سٹائل کا کچن بنا ہوا ہے یہ ساتھ میں ایک اس سے بلیک شیڈ سے میچ کرتی فریج بھی پڑی ہوئی تھی اور اس دروازے کو کھولنے کے بعد ہم پورچ میں چلے جائیں گے یہ ٹیرس پہ چلے جائیں گے یہ ٹیرس ہے ٹیرس بھی کافی کشادہ بنا ہوا ہے یہ اس کی سائیڈ گیلری ہے سائیڈ ویو ہے سائیڈ گیلری اور سائیڈ ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کارنر کا بنا ہوا ہے کارنر کا بنا ہونے کی وجہ سے بھی اس کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے یہ آپ کو ٹیرس سے باہر کا ویو بھی کچھ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہے اس گھر کا ٹیرس ٹیرس سے ہم واپس فرسٹ فلور پر آ گئے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرس کا ویو دوبارہ آپ کو دکھایا گیا ہے ٹیرس کا ویو ٹیرس سے کھڑے ہو کر نیچے گیٹ اور چھت سے گیٹ کا ویو آپ کو دکھایا گیا ہے جی تو ہم واپس چلتے ہیں فرسٹ فلور کی جانب یہ ہم آپ کو فرسٹ فلور میں جب ہم انٹر ہوں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا جو فرسٹ فلور کا ویو ہے وہ آپ کو کیسا لگے گا یہ دیکھیں یہ فرسٹ فلور کا ویو ہے بہت ہی خوبصورت فانوس اور فرسٹ فلور پر ہم مین بیڈ روم جو اس گھر کا ماسٹر بیڈ روم ہے اس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں انتہائی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ ریڈ شیڈ میں اس کی جو مین بیڈ وال ہے وہ ریڈ شیڈ میں بنی ہوئی ریڈ اور گولڈن شیڈ کا استعمال ہوا ہوا ہے انتہائی خوبصورت وال پیپر لگا ہوا ہے بلیک کلر کا بیڈ ہے اور ریڈ کلر کی اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ ونڈو ہے یہ باہر جب کھلتی ہے تو باہر سے گرینری کا ویو بھی انتہائی خوبصورت لگے گا یہ آپ لسی ڈی وال بھی دیکھ رہے ہیں اس کمرے میں ایک اور خوبصورتی والی بار یہ ہے یہ اس کا سیلنگ ہے آپ نے سیلنگ بھی دیکھ لی جب آپ اس کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ جو بیڈ ہے وہ فلور سے کوئی چار انچ ہائٹ پر پڑا ہوا ہے اور کچھ لائٹیں لگی ہوئے ہیں جس سے کمرہ مزید خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی رومنٹک سا محول بن جاتا ہے انتہائی خوبصورت کمرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کی یہ وارڈروب بھی ہے اور ساتھ میں یہ ڈریسنگ روم ہے یہ اٹیج کر دیا ہے ڈریسنگ روم کو ساتھ ہی اٹیج کر دیا گیا ہے کمرے کے ساتھ اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کے واش روم میں انٹر ہو گئے کافی بڑا واش روم ہے بہت ہی کشادہ واش روم ہے اور اس میں بھی ریڈ شیڈ کو اس کے ساتھ میچ کیا گیا ہے کمرے کے ساتھ یہ ٹب بھی لگا ہوا ہے اس میں بہت ٹب بھی لگا ہوا ہے یہ اس کا سیلنگ روف سٹائل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلاس کیبن بھی بنا ہوا ہے یہ شاور کیبن ہے گلاس کا بنا ہوا ہے اور اس میں بھی ریڈ کلر کا شاور لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جب ہم یہاں سے واپس نکلتے ہیں اس بڑے سے واش روم سے تو آپ کو دوبارہ دکھایا گیا ہے فرس فلور کا ویو دوبارہ دیکھنے کے بعد ہم یہ گیس روم میں انٹر ہو گئے ہیں گیس روم کا بھی آپ جب آپ ڈیزائن دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں سپائرل شیپ کی سیلنگ بنی ہوئی ہے یہ سپائرل شیپ کی سیلنگ بہت ہی خوبصورت ہے اور پھر کلر کا جو کلر سیلیکشن ہے کلر سیلیکشن ہے اور کلر سکیمنگ جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے انتہائی خوبصورت کام کیا گیا ہے ہر ونڈو کے ساتھ انہوں نے ایک نش بنائی ہے یہ لسی ڈی ریک بھی آپ دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کمرے سے جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم آپ کو کڈز روم میں بھی لے کے چلیں گے ابھی اسی کمرے کا آپ سائیڈ ویو مزید دیکھ لیجئے یہ لسی ڈی ریک آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو کڈز روم میں بچوں کے کمرے میں لے چلتا ہوں پہلے آپ فرسٹ فلور سے گرانڈ فلور کا ویو دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ فلور سے گرانڈ فلور کا ویو ڈائننگ روم کا ڈائننگ بہت بڑا ہے ان کا اور یہ ہے کڈز روم اب ہم انٹر ہوگئے ہیں پنگ کلر کی یہ وال بنی ہوئی ہے اور یہ ڈبل بیڈ بنا بلکہ ٹرپل بیڈ ہے یہ جو آپ وائٹ کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سیلنگ کا سٹائل ہے سیلنگ سیلنگ سٹائل دیکھ رہے ہیں یہ مون اور سٹار بنے ہوئے ہیں یہ بچوں کے لیے انتہائی اٹریکٹیو بھی ہے اور انتہائی خوبصورت یہ بھی کافی کشادہ کمرہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ بچے فرسٹ بیڈ سے سیکنڈ بیڈ کی طرف جائیں گے تو وہ سٹیلز کو یوز کریں گے سٹیلز کے اندر بھی ڈرارز بنا دیا گئے ہیں تاکہ میکسیمم چیزیں بچوں کی جو ہیں وہ ڈرارز میں رکھی جا سکیں یہ ہے بچوں کا کمرہ اور اب ہم یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو دوبارہ تھوڑا سا ویو دکھائیں گے اب ہم چلتے ہیں گھر کے سب سے اہم حصے یعنی کہ اس کے کچن کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچن کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ کچن اٹالین سٹائل کا کچن بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹالین سٹائل کا کچن ہے بلیک کلر میں کچن اور پھر اس کے اوپر اسی طرح کی ٹیکسٹڈ ٹائل یہ ہے کچن دس مرلے میں انتہائی خوبصورت یہ بنا ہوا گھر اور ہر کمرہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک نال سے بھی بڑے بڑے گھر کا کمرہ ہو اس میں اوون بھی ہے کیبنٹ بھی ہے اور یہ سینٹر میں انہوں نے سنک لگایا ہوا ہے واش سنک سینٹر میں لگا ہوا ہے یہ مختلف سائیڈ سے میں آپ کو اس کچن کے ویوز دکھا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹس کرنا کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی 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 بہت 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 چکیانا موسیقی بہت 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 موسیقی پیش موسیقی موسیقی